یہ کہانی ایک ایسے مڈر کیس کی ہے جس کے کھلاسے کے بعد پورے دیش کا خون کھول گیا تھا اور ساتھ ہی لوگ اتنا ڈر گئے تھے کہ وہ شام ہوتے ہی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرتے تھے اور بچوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی خاص کر لڑکیوں کو اس کیس نے شہروں میں محلاؤں کی انسیفٹی کی پول کھول دی تھی اور بتایا کہ مہانگروں میں محلائیں بلکل بھی سرچت نہیں ہیں اور یہ ایک بحث کا مدہ بن جاتا ہے جیسے جیسے اس کیس کی انویسٹیگیشن آگے بڑھتی ہے اس نے کالے ارادے رکھنے والوں اور کریمنل ایلیمنٹس کے جال کا بڑا کھلاسہ کیا جسے دلی کی جنتہ بری طرح چونک جاتی ہے اور جگیشہ گھو ستیاکان دلی کے افرادی کی تھیاس میں ایک ہارٹ بریکنگ اور بھیاوے ادھیائے بن جاتا ہے اس کی شروعات ایک مدر سے ہوتی ہے لیکن اس کا انت دو مدر کے کھلاسے سے ہوتا ہے ہیلو دوستو میرا نام ہے انسار اور آپ سب کا سوگت ہے کرامشٹور کے اس چینل پر امید ہے آپ سبھی ٹھیک ہوں گے اٹھارہ مارچ دوہجہ نو کی صبح چار بجے کے قریب جگیشہ کال سنٹر سے کام ختم کر کے گھر لوٹ رہی تھی اسی دوران وہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ممی میں بس پانچ منٹ میں گھر پہنچ جاؤں گی میرا ناشتہ تیار رکھنا بس پھر کچھ ہی منٹوں میں جگیشہ کی آفیس کیپ ساؤتھ دلی کے وصن کنج علاقے میں جا کر رکھ جاتی ہے کیونکہ جگیشہ کا گھر آ گیا تھا اس کے بعد جگیشہ کیپ سے باہر اترتی ہے اور کیپ ڈرائیور کو بائی کہہ کر اپنے گھر کی طرح پیدل چلنے لگی ادھر جگیشہ کی ماں اس کا گھر پر بے سبری سے انتظار کر رہی تھی پر جب کافی دیر ہو جانے کے بعد بھی جگیشہ گھر نہیں آتی ہے تو اس کی ماں اس کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جگیشہ کا فون سوچ آف آ رہا تھا اب جگیشہ کی ماں سبیتہ گھوش اور پتہ جگنات گھوش کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جگیشہ کے کلیکس کو فون کرتے ہیں لیکن ان سب کا یہی کہنا تھا کہ جگیشہ کام قتم کر کے گھر چلی گئی تھی اور وہ بندہ جو اسے گھر تک ڈراب کر گیا تھا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے جگیشہ کو چار بچ کر دس منٹ پر گھر کے پاس ڈراب کر دیا تھا اب جگیشہ کی ممی پاپا کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جگیشہ اسے اچانک کہاں جا سکتی ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ ایسے بنا بتائے کہیں نہیں گئی تھی آکر تھک ہار کر دونوں پولیس کی مدد لینے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد انیس مارچ دو جار نو کو جگیشہ کے مادہ پتہ وصن کنجھ تھانے جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کی میسنگ ریپورٹ درج کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن پولیس ریپورٹ درج کرنے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی اور کچھ دنوں میں اپنے آپ واپس آ جائے گی پولیس سے نراج ہو کر وہ دونوں گھر لوٹ جاتے ہیں اس کے بعد کچھ جان پہچان والوں کی مدد سے اس وقت کے لوگ سبائی سپیکر سومنا چٹر جی کا سورس لگوانے کے بعد وصن کنجھ تھانے کی پولیس جگیشہ کی میسنگ ریپورٹ درج کر لیتی ہے اور کچھ پرتی دکھاتی ہے یعنی کہ اس کو ڈھوننا شروع کرتی ہے لیکن انیس اور بیس مارچ کا پورا دن یوں ہی بیچ جاتا ہے ان کے ہاتھ کوئی جانکاری نہیں لگتی پھر اکیس مارچ کی صبح ایک خبر آتی ہے کہ ہریانہ کے سورج کنڈ کے پاس سڑک کے کنارے ایک لڑکی کی لاش ملی ہے باڈی کی شنافت کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ جگیشہ کی ہے جیسے یہ خبر نکل کر باہر آتی ہے تو پوری دلی میں سنسنی فیل گئی اور لوگ سہم اٹھتے ہیں کیونکہ ایک لڑکی کا اس طرح سے قائب ہونا پھر تین دن بعد اس کی لاش اس کے گھر سے بیس کلومیٹر دور ملنا اپنے آپ میں ایک بڑی چیز تھی اٹھائیس سال کی جگیشہ بہت ہی خوبصورت اور محنتی لڑکی تھی وہ ہیویٹ اشوشیئر پرائیویٹ لیمٹر نام کے ایک کال سنٹر میں آپریشنل مینیزر کے طور پر کام کر رہی تھی اور اپنے ماں باپ کی ایک لوتی اولاد تھی جگیشہ کے ممی پاپا کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ جگیشہ کے ساتھ کیا ہو گیا جگیشہ کی ماں بتاتی ہے کہ اس نے کہا تھا میں بس پانچ منٹ میں گھر پہنچ رہی ہوں لیکن اس وقت اس کی ماں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی آخری بار آواز سن رہی ہے خیر پولیس موقع واردات پر پہنچتی ہے اور لاش کا معاینہ کرتی ہے اس کے بعد پھر لاش کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اب پولیس اس کیس کی شروعاتی جانچ کرنا شروع کرتی ہے لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی کلو نہیں تھا اور موقع واردات سے بھی انہیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی تھی جس سے قاتل تک پہنچا جا سکے لیکن ایک بات جو اس کیس میں بہت اہم ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ جگیشہ اپنی نیٹ بینکنگ کا پاسورڈ اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرتی تھی تو جب جگیشہ کی ماں اس کا اکاؤنٹ لاغن کرتی ہے تو ان کے پیروں تلے زمین کسک جاتی ہے کیونکہ جگیشہ کے گائب ہونے کے بعد اٹھارہ مارٹ سے لے کر اکیس مارٹ تک اس کے اکاؤنٹ سے لگ بھگ ڈیلھ لاکھ روپے وٹرا کیے گئے تھے جگیشہ کی ماں یہ دیکھ کر چونک جاتی ہے اس کے بعد وہ جگیشہ کے پتا کے ساتھ بینک جاتی ہے اور ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ جگیشہ کے اکاؤنٹ سے ہوئے پیمنٹ کی جانکاری چاہتی ہے اور جاننا چاہتی ہے کہ یہ پیمنٹ کہاں کہاں اور کیسے کیے گئے ہیں جب بینک والے جگیشہ کے ساتھ ہوئے حاصلے کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کا دل بھی پسید جاتا ہے اور وہ مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ کچھ ایٹیم اور سروجنی نگر کے کچھ شورومز کا ایڈریس بتاتے ہیں جہاں پر یہ ٹرانجیکشن کیے گئے تھے اس کے بعد پولیس جگیشہ کے پتا کے ساتھ ان شاپس پر جاتی ہے جہاں جگیشہ کے پتا نے شاپ کیپرز کو جگیشہ کی فوٹو دکھائی اور پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی بیٹی یہاں آئی تھی اور کیا اس نے اپنے ڈیویٹ کارڈ سے کچھ پرچیز کیا تھا لیکن شاپ کیپر منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لڑکی تو نہیں لیکن ہاں تین لڑکے ضرور آئے تھے اور انہوں نے اپنے لیے مہنگی گھڑی ٹی وی شونز کیپس اور بھی کئی مہنگی چیزیں کھری دی تھی اور اس ڈیویٹ کارڈ سے پیمنٹ کیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت ہمیں بھی تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی لیڈی نہیں تھی لیکن وہ ایک لیڈی کا ڈیویٹ کارڈ یوز کر رہے تھے خیر اس کے بعد جگیشہ کے پتا ان سے ریسیب دکھانے کے لیے کہتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر جگیشہ کے ورٹیکل سگنیچر تھے جبکہ جگیشہ ہمیسہ ہوریزونٹل سگنیچر کیا کرتی تھی اور رائٹنگ دیکھ کر بھی ساپ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ جگیشہ کے سگنیچر نہیں ہے اب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ساری پرچیس کسی تھرڈ پارٹی پرسن کے دوارہ کی گئی تھی اس کے بعد پولیس سی سی ٹی وی کیمروں کو کھنگالنے کا فیصلہ کرتی ہے اور ان ایٹی ایمز پر جاتی ہے جہاں سے پیسے نکالے گئے تھے کیونکہ بینک اسٹیٹمنٹ کے مطابق 18 مارچ کی صبح جس دن جگیشہ لا پتہ ہوئی تھی اسی صبح قریب 5 بچ کر 15 منٹ پر مہبال پر کے ایک ایٹی ایمز سے کچھ پیسے وڈڑا کیے گئے تھے اور 7 ہی 6 بچ کر 5 منٹ پر ڈلی کے ساکیت علاقے کے ایک ایٹی ایمز سے بھی پیسے نکالے گئے تھے سی سی ٹی وی کو کھنگالنے پر ان دو ایٹی ایمز پر لگے کیمرے میں دکھا کہ جگیشہ تین لڑکوں کے ساتھ ہیں اور وہ لوگ جبردستی اس کے کارڈ سے پیسے نکالتے ہیں جگیشہ کافی ڈری اور سہمی ہوئی ہے اسے دیکھ کر ساپ پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ان لڑکوں کے دوارہ کنٹرول کی جا رہی تھی اس فوٹیج میں تین لوگ تھے اور ایک شخص کے ہاتھ پر ایک لمبا ٹیٹو گدا ہوا تھا اس کے بعد پولیس اس ٹیٹو والے سکس کی فوٹو سبھی تھانوں میں سرکولیٹ کر دیتی ہے اور اسے جلد سے جلد پکلنے کے لیے کہتی ہے ساؤتھ ڈلی کے ڈی ایس پی ہر گووین دھالیوان اب کوئی چوک نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ معاملہ کافی بڑا بن چکا تھا اس کے بعد دلی پولیس ان تینوں کو ٹریس کرتی ہے کیونکہ وہ اب بھی جگیشہ کا ڈیبیٹ کارڈ لگاتار یوز کر رہے تھے پھر آخر کار پچیس مارچ کو سروجنی نگر علاقے میں جگیشہ کے ایٹی ایم کارڈ سے شاپنگ کرتے وقت پولیس ان کو دھر لیتی ہے جس میں سب سے پہلے جس سکس کی سناکت ہوتی ہے وہ تھا روی کپور دوسرا امیش شکلہ اور تیسرا بلجیت ملک اس کے بعد ان تینوں کو پولیس اسٹیشن لائے جاتا ہے اور پوچھ داش کے دوران یہ لوگ اپنا جرم قبول کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تینوں پروفیشنل بدباز تھے روی کپور کے اوپر پہلے سہی درجنوں چھینہ جھپٹی اور آرمز ایکٹ کے مقدمے درج تھے اور امیش شکلہ اور بلجیت ملک اس کی گینس کے میمبر تھے اور ساتھ مل کر کام کرتے تھے ان دونوں پر بھی کئی کیس پہلے سہی لدے ہوئے تھے پولیس ان تینوں سے پوچھتی ہے کہ تم نے جگیشہ کا کٹنیپ کیسے کیا اور اسے کیوں مارا پھر وہ شروع سے کہانی بتاتے ہیں کہ اٹھارہ مارچ کی صبح چار بجے کے قریب ہم کسی شکار کی تلاس میں کار میں گھوم رہے تھے تاکہ ہم اس کو لوٹ سکیں پھر ہماری نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جو فون پر بات کر رہی تھی دراصل وہ لڑکی جگیشہ تھی صبح گھر پہنچنے کے بعد جگیشہ گھر کے باہر ہی رک گئی تھی کیونکہ اسے اچانک اپنے ایک کلیک کا کال آ جاتا ہے اور وہ اس سے باتیں کرنے لگی اس کی کلیک کو کام میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم آ رہی تھی اسی لئے اس نے ہیلپ کے لئے جگیشہ کو کال کیا تھا لیکن جگیشہ اس بات سے انجان تھی کہ روی کپور، امی شکلہ اور بلجید ملک اپنی نظر اس پر رکھے ہوئے ہیں پھر جیسے ہی جگیشہ بات ختم کر کے کال کٹ کرتی ہے اتنے میں ایک سلور کلر کی سینٹرو کار وہاں آ کر رکھتی ہے اور وہ ایڈریس پوچھنے کے بہانے جگیشہ کو آواز دیتے ہیں جگیشہ کو لگا کی شاید کوئی راہ کی راستہ بھول گیا ہے اسی لئے وہ ان کے پاس جاتی ہے اور انہیں ایڈریس بتانے لگتی ہے لیکن اتنے میں ہی گاڑی کا دروازہ کھلتا ہے پھر روی کپور اور امی شکلہ اسے گاڑی کے اندر کھیچ لیتے ہیں اور اس کے سر پر بندوق رکھ کر اسے چپ رہنے کے لئے کہتے ہیں اور پھر گاڑی وہاں سے بھگا لے جاتے ہیں اس کے بعد وہ پانچ بچ کر پندرہ منٹ پر مہیپالپور کے ایک ایٹی ایم پر گاڑی روکتے ہیں جہاں وہ جگیشہ سے اس کے ایٹی ایم کا پن کوٹ پوچھتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی جگیشہ کو انہیں اپنا ایٹی ایم پن بتانا پڑتا ہے روی کپور وہاں سے بیس ہزار روپے نکالتا ہے اس کے بعد پھر وہ گاڑی کو دلی کی سڑکوں پر ادھر ادھر گھوماتے رہتے ہیں اس دوران جگیشہ ان سے بار بار اپنی آجادی کی بھیک مانگتی ہے لیکن ان درندوں کو اس پر جراسہ بھی رحم نہیں آتا پھر وہ گاڑی کو ساکیت کی طرف موڑتے ہیں اور ایک بار پھر ایٹی ایم کے پاس جا کر روکتے ہیں جہاں سے وہ ایک بار پھر پانچ ہزار روپے وڈڑا کرتے ہیں اس کے بعد وہ گاڑی کو فریدہ باد کے سورج کنڈ علاقے کی طرف موڑ دیتے ہیں روی کپور اب جگیشہ کو مارنے کا پلان کر رہا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ بعد میں وہ اسے پہچان سکتی ہے اور وہ پکڑے جا سکتے ہیں اب صبح کے قریب ساڑھے چھے بچ چکے تھے جگیشہ لگاتار اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی اسی دوران روی کپور جگیشہ کا گلہ تب تک دباتا ہے جب تک اس کی موت نہیں ہو جاتی روی کپور نے پوچھ تاج کے دوران بتایا کہ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ پلیز مجھے چھوڑ دو ممی پاپا کا خیال کون رکھے گا لیکن یہ سننے کے بعد بھی ان درندوں کا دل نہیں پسی جا اسے مارنے کے بعد وہ اس کی لاش وہی روڈ کے کنارے جھاڑیوں میں فیک کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں روی کپور کے گھر کی تلاشی کے دوران پولیس کو وہاں سے ایک پولیس کی یونی فارم ایک ریوالور کئی فرضی پلیس کی آئی ڈی کارڈ اور ایک پریس کا آئی ڈی کارڈ بھی برامد ہوتا ہے دراصل روی کپور خود کو اسپیشل سیل کا پولیس کرمی بتا کر لوگوں سے جبرن پیسہ بھی وصولہ کرتا تھا اب پولیس کو لگ گیا تھا کہ یہ ان کا پہلا کانڈ تو نہیں ہو سکتا اس کے بعد پولیس ان سے سکتی سے پوچھتاش کرتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ چھ مہینے پہلے بھی انہوں نے ایک لڑکی کا قتل کیا تھا اور بعد میں انہیں نیوز کے ذریعے پتا چلا تھا کہ وہ لڑکی ایک جرنلسٹ تھی دراصل وہ جس لڑکی کی بات کر رہا تھا وہ ہیڈ لائن سٹوڈے کی مشہور جرنلسٹ سومیا وشوناتھن تھی جس کا 35 ستمبر 2008 کو لگ بک جگیشہ کی مرڈر سے چھ مہینے پہلے رات کے تین بجے کے قریب آفیس سے گھر جاتے وقت مرڈر کر دیا گیا تھا ویسے عام طور پر سومیا کی شفٹ رات بارہ بجے ختم ہو جایا کرتی تھی لیکن اس دن گجرات میں کچھ بم بلاسٹ ہوئے تھے اور ساتھ ہی پولیس کو الگ لگ جگہوں پر لگ بھگ سولہ جندہ بم بھی برامد ہوئے تھے یہی کارن تھا اس رات سومیا دیر تک آفیس میں رکتی ہے کیونکہ اسے نیوز تیار کرنی تھی پھر تین بجے کے قریب سومیا کام ختم کر کے گھر کے لئے نکلتی ہے اور تب ہی اس رات جب سومیا نیلسن منڈیلا روڈ پر ڈرائیو کر رہی تھی تو اسی وقت ایک کار میں کسی شکار کو لوٹنے کی منسہ کے ساتھ روی کپور، امی شکلہ، بلجیت ملک اور اس وقت ان کے دو اور دوست اجے سیٹھی اور اجے شکلہ بھی دلی کی سڑکوں پر ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور ان کی نظر سومیا کی کار پر پڑتی ہے سومیا اس رات کافی سلو ڈرائیو کر رہی تھی شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کافی تھکی ہوئی تھی اب ان پانچوں کو لگتا ہے کہ اس کار کو اوورٹیک کرنا آسان ہے کیونکہ وہ سلو جا رہی ہے پھر یہ پانچوں سومیا کی کار کو اوورٹیک کرتے ہیں اور اسے روکنے کی کوشش کی سومیا کو سمجھتے دیر نہیں لگی کہ ان لوگوں کی منشاہ کیا ہے اسی لئے وہ گاڑی کو بھگاتی ہے اور وہ اپنی ریوالور نکالتا ہے اور امی شکلا سے کہتا ہے کہ اب دیکھنا میرا نشانہ پھر کار جیسے ہی سومیا کے قریب پہنچی وہ رائٹ سائٹ وینڈو پر فائر کر دیتا ہے اور گولی سیدھے سومیا کے سر میں لگتی ہے جس کے قرار کار کا بیلنس بگڑتا ہے اور کار ڈیوائیڈر سے جا کر ٹکرا کر الٹی پڑی ہوئی تھی یہ دیکھ کر یہ پانچوں گھبرا جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر جب صبح ہوئی تو لوگوں کو کار کی حالت دیکھ کر لگا کہ یہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہے پولیس بھی اسے ایک روڈ ایکسیڈنٹ مان کر چل رہی تھی جب تک پوسٹ مارٹم ریپورٹ نہیں آئی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ سومیا کے سر میں گولی ماری گئی تھی اور اس وقت یہ کیس بلکل جگیشہ کی طرح ہی پورے دلی کے لوگوں کو دہلا چکا تھا لیکن کافی مشکت کے بعد بھی دلی پولیس اس کیس میں کوئی ثبوت نہیں جھٹا پائی تھی روی کپور کے اس کلاسے کے بعد سب ہی چونک جاتے ہیں اور اندھیرے میں چلایا گیا ایک تیر انجانے میں نشانے پر لگ جاتا ہے جس سے ایک ہائی پروفائل کیس سالو ہو جاتا ہے جو پچھلے چھ مہینے سے تھنڈے بستے میں پڑا تھا اس کے بعد جون 2009 میں پولیس جگیشہ مرڈر کیس میں روی کپور امی شکلا اور بلجید ملک پر کورٹ میں چارشیٹ داخل کرتی ہے اور پھر پندرہ اپریل 2010 کو ان پر مقدمہ شروع کیا جاتا ہے پولیس گواہی کے طور پر محپالپور کے جس ایٹی ایم سے ان تینوں کا پہلا سراغ ملا تھا اسی ایٹی ایم بوت پر تینات گارڈ بھیم راو کو کورٹ میں پیس کرتی ہے بھیم راو انہیں دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے اتنا ہی نہیں اس نے ساتھ ہی ساتھ سینٹرو کار کی بھی شناخت کر لی تھی جس وقت جگیشہ کا کٹنیپ ہو رہا تھا تب ہی ایک تیرہ سال کے بچے ابیشیق نے اپنی گھر کی کھڑکی سے روی کپور کو جگیشہ کا کٹنیپ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے بھی کورٹ میں ان تینوں کو پہچان لیا اور سروجنی نگر مارکٹ کے جس شوروم سے ان تینوں نے کھریداری کی تھی اس شوروم کے ایک کرمچاری نے کورٹ میں آروپیوں کی شناخت کی اور بتایا کہ یہ وہی تینوں ہیں جو جگیشہ کا ایٹیم کارٹ یوز کر رہے تھے اس کے علاوہ جگیشہ کے تین کلیگ نے کورٹ میں بتایا کہ آروپیوں کے پاس جو انگوٹھی اور سونے کی چین ملی ہے وہ جگیشہ کی ہے اس کے بعد جولائی دوہجہ سولہ میں عدالت نے اس معاملے میں ان تینوں کو دوشی مانا کورٹ اسے ریرسٹ آف ریر کیس مانتی ہے اور پھر بائیس اگس دوہجہ سولہ کو روی کپور اور امیش شکلہ کو موت کی سجا سنائیں اور بلجیت ملک کو عمر قید کی سجا سنائی گئی جس سے جگیشہ کی ماں باپ کو ایک پل کے لیے سکون ملتا ہے کہ ان کی ساتھ سال لڑی گئی ایک لڑائی کچھ رنگ لائی تھی لیکن یہ بس کچھ ہی پلوں کے لیے تھا کیونکہ اس کے بعد پانچ ستمبر دوہجہ سولہ کو یہ تینوں لوگر کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں اور پھر چار جنوری دوہجہ اٹھارہ کو سپریم کورٹ سنوائی کے بعد اور بلجیت ملک کی عمر قید کی سجا برقرار رکھی اور تب سے یہ تینوں جیل میں ہیں پھر سومیا ویشو ناثن کیس میں پچیس نومبر دوہجہ تئیس کو کورٹ نے پانچ اروپیوں روی کپور، عمی شکلہ، عجے کمار، عجے سیٹھی اور بلجیت ملک کو دوشی قرار دیا اور ان پر مکوکہ لگایا گیا ٹرائل جسٹس رویند کمار پانڈے نے چار دوشیوں کو عمر قید کی سجا دی جبکہ پانچوے دوشی عجے سیٹھی کو صرف تین سال قید کی سجا سنائی اور اس طرح دونوں پریواروں کو انصاف ملا تو دوستوں یہ تھی آج کی پوری کہانی اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ کرائم ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں ساؤدھان رہیں تھینکیو ویری مچ